بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر کی نظریں پاکستان پہ ہی لگ چکی ہیں انٹیلیجس زرائے نے وزیراعظم عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے ایک انتہائی اہم ریپورٹ پیش کی ہے جس کے بعد دیامیر بھاشا ڈیم کی سیکیورٹی وزیراعظم عمران خان نے پاک فوج کے سپورٹ کر دی ہے سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے بعد بھارت آبی جہاریت نہیں کر سکے گا دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے چین کو آخر کیا فائدہ پہنچے گا کیونکہ چین ڈیم کی تعمیر میں بے حد دلچسپی لے رہا ہے سی پیک اور دیامیر بھاشا ڈیم کا آپس میں کیا تعلق ہے ان تمام پہنوں کے حوالے سے حقائق آپ کے ساتھ تفصیلی شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے ٹرو انفو نیٹور کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لکے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکے ناظرینی کرام بھارت نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی جو آبی جہاریت کی ابتدا کی تھی وہ اب تک جاری ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کئی بار میڈیا پہ آکے یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت پاکستان کا پانی بند کر دے گا پاکستان بوند بوند کو ترسے گا کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کیا بہتے ہوئے پانی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے بھارت کی جانب سے آخر پاکستان کو کیوں بار بار ایسی دھمکیاں دی جاتی ہیں ناظرینی کرام اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام تر دریا مقبوسہ وادی سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی حکومتوں نے ملک میں ڈیم بنانے پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے جو ڈیم پاکستان میں اس وقت موجود ہیں وہ اپنی مدد پوری کرنے والے ہیں یہی دو وجہات ہیں جن کا بھائرت فائدہ اٹھاتے ہوئے اب تک پاکستان کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ متعدد چیلنجز کے باوجود موجودہ حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کا باقاعدہ افتدا کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں بیچینی اب دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے کئی بنیادی مسائل کا حل ہے اگر بلا تاتل اس منصوبے پر کام جاری رہا تو یہ پاکستان کی ترقی کا زامن ہوگا سرکاری عداد شمار کے مطابق دریاؤں سے سمندر تک آسنن 35.2 ملین اکڑ فٹ پانی دریائے کوٹری میں سالانہ بہ جاتا ہے حالانکہ بچاؤں کے بہتر طریقے کار سے پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اور بچاؤں کا سب سے بہتر طریقہ ڈیم ہی ہوتے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم سے 4500 میگا وارڈ بجلی حاصل ہوگی جس سے بجلی کی قیمت میں کمی واقعہ ہوگی ایک ڈیم کی تعمیر سے سندھ کو دو ملین اضافی پانی مہیا ہوگا سندھ میں زیر زمین پانی کھارا ہے جو پینے اور اپاشی کے لیے موضوع نہیں ہے وہاں پر ٹیو ویل نہیں لگائے جا سکتے ہیں اور یہ سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری جانب اس ڈیم سے صوبہ سرحت کے شمالی زلہ دیرہ اسماعیل خان کا 8 لاکھ اکڑ رکبہ کاشت کے قابل ہو جائے گا ناظرینی کرام دیامیر بھاشا ڈیم کا پانی گلیشئر سے حاصل ہوگا بھاشا ڈیم کے لیے پانی کی مقدار 50 میلین اکڑ فٹ ہے دیامیر بھاشا ڈیم کو اپنی نویت کا مثالی ڈیم بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس ڈیم کی اہمیت اور فوائد بے پناہ ہے ناظرینی کرام اب بات کرتے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم اور چین کے فائدے کی پاک چین اقتصادی رہداری اور ون بیلٹ ون روڈ ویجن منصوبے میں چین کا بہت کچھ دعو پر لگے ہونے کی وجہ سے چین دیامیر بھاشا ڈیم منصوبے سے متعلق کسی بھی خطرے سے مضبوطی سے نمٹے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک منصوبے کے تحت کئی انڈسٹریل زونز بنائے جانے ہیں جن کے لیے بجلی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیامیر بھاشا ڈیم سے پینٹالی سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جائے گی ناظرینی کرام سی پیک کی کامیابی چین کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ پاکستان کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ چین نہ صرف پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ ہر محاذ پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اگلی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ